ہیلوی ورز میں وفخر جسف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویتفخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو علاقہ ہے چائنا کا سنگ جیان وہاں پر یہ غور مسلمز جو ہیں ان کے ساتھ بہت عرصے سے ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ نا ختم ہونے والی جو زیادتیوں کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے لیکن ایک دفعہ پھر اس چیز میں کچھ تیزی دیکھنے کو ملی ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ڈان اخبار نے اس کے اوپر پورا ایڈیٹوریل چاپا ہے اور ویسے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے اوپر بہت بڑی سٹوریز جو ہیں وہ آ رہی ہیں وجوہات کیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کس نظر سے دیکھنے کیونکہ میڈیا میں اگر کوئی چیز ریپورٹ ہو رہی ہے تو یقینا پھر یونائٹی نیشن ہے یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ ہے یا پھر یوکے یورپی یونین ہے اور بہت بڑی بڑی باڈیز ہیں جو اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات کرتی اور کیا چائنہ سے ان لوگوں کی جان چھوڑوائی جا سکتی ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیکل کومنٹیٹر سمید پیر صاحب سمید جی بہت شکریہ آپ فر جائننگ دے شو بہت شکریہ سمید جی ایک تو یہ بتائیے گا کہ یور مسلم تو ویسے اب سے نہیں ہیں بہت عرصہ ہو گیا ہم نے مختلف قسم کی ڈاکومنٹریز بی بی سی اور دوسرے چینلز پہ دیکھی لیکن اب جو ٹو تاؤزن سیونٹین ایٹین کی کچھ فائلز لیک ہوئی ہیں اس حوالے سے ایک تو کیا کہیں گے از ای جنرلسٹ از اینلسٹ اور مطلب اگر ہم اس ریجن کی بات کرنے تو ہماری خاموشی یا پھر اس کے اوپر کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کا نا کہنا کیا میسج دے رہا ہے دیکھیں فخر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو دھنیواد کروں گا آپ نے بلایا شکریہ اور دوسرا بولوں گا آپ نے بہترین اور اندھا ٹاپک چنا ہے کافی سارے میڈیا کے ادارے کافی ساری میڈیا کی چلے خاموش ہے اس پر کوئی بولنے نہیں چاہتا پرسنلی اگر میں بات کروں میں نے قریب پچاس ایک ڈیبیٹ اس وشے پہ کر رکھی ہے ہم پھر بھی بات کرتے ہیں پر ایک سناٹا چھایا ہوا ہر جگہ اس چیز کو لکھے اس کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا ابھی جو بڑی خبر leak ہوئی ہے فخر بھائی یہ ان کو جو چائنا میں ری ایڈیوکیشن کیاپ کہتا ہے بیسیکلی ہیں یہ koncentration کیاپ اگر آج دنیا میں کہیں مسلمان کا genocide ہو رہا ہے جنوسائٹ ہوتا ہے جب government آپ کو مارنہ اور آپ کے identity ختم کرنا چاہتی وہ ہو رہا چائنا میں اور اور مسلمان جو ایڈینیرین کیاپ کچھ نہیں ہے ری ایڈیوکیشن کیاپ کچھ نہیں ہے وہ ہے koncentration کیاپ جہاں آپ کی identity آپ کی نسل آپ کی ہر چیز کو بدلنے کی پوری پوری قوایت چل رہی ہے یہ ایسی چیز ہے جو آج تک زمین پہ کبھی ہوئی نہیں ہے اس بڑے سکیل پہ اس ماسکیل پہ جنو سائٹ آرگنائز کرنا ہے یہ چائنا کر رہا ہے ابھی جو چیز نکل کر یہ فکر بھائی یہ سو کالڈ ری ایڈوکیشن کیپس میں جگہ بھر گئی ہے جی زی کا ایک رائٹ ہینڈ مین ہے جو اس کو چلاتا ہے سی سی بی کا ممبر ہے اس نے ابھی کہیں سے اسے بات نکل گئی اس نے لیک کی ہے یا اس نے قتل کر کر کے نا اتنا خون آگیا اس کے ہاتھوں جو پہ کہ اس کا دل بھر گیا اس نے بولا ہے کہ زی کا آرڈر تھا جنرلی زی زنگ پنگ کو کوٹ کرتا ہے زی کا آرڈر تھا شوٹ ٹو کل کوئی بھی کوئی گلتی کرے گولی مار دو جگہ کھالی کر دو یہ ہو رہا وہاں پہ اب آپ کو میں کچھ ایسے فیٹس بتاؤں گا فکر بھائی کیونکہ میں اس پر ڈیبیٹ کر چکا ہوں بہت بول چکا ہوں دل دہلانے والی کچھ حقیقتیں بتاؤں گا آپ کو پہلی بات وہاں کیا ہو رہی ہے سر سلیوری ان کو اٹھا اٹھا کے چینیا کی فیکٹریوں میں پانچ ہزار دو ہزار تین ہزار کو ڈال کے فری لیبر بانڈیڈ لیبر انہیں پیسہ نہیں ملتا بس زندہ رکھنے کا کھانا ملتا اورگن ٹرانس پلانٹ ان کے ہارویسٹ کر کر کے پی ایلے میں ادھر ادھر بیچے جا رہے ہیں سیکس سلیوری سیکس سلیوری ہو رہی ہے اور وہ اپنا مذہب پر اٹریس نہیں کر سکتے داڑی نہیں رکھ سکتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ چینیز قوم ایسی ہے انہوں نے کہا تھا we will rewrite the holy قرآن کہ آپ پھر سے لکھیں گے quote unquote کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے religion is poison ان کے جو christianity ہے فکر بھائی ان کے کوئی greek orthodox church racial orthodox church یا roman catholic نہیں ہے ڈیڑھ دو پر سے roman catholic بچے پوری آبادی میں وہ بھی انہوں نے poop سے ڈیل کی ہے کہ تمہیں یہاں اس لیے چلنے دیں گے اگر اس کا پادری ccp کا member ہوگا یا کہ roman catholic church میں جو پادری ہے وہ ccp کا member ہے جو christian نے ان کو follow کرنا پڑتا چینیز چینیز patriotic church basically جو ccp کا wing ہے وہاں مذہب کی آزادی کو اتنا کرپ کیا گیا ہے اتنا بڑا genocide چل رہا ہے میں دنیا بھر کے چنلوں پہ دنیا بھر کے میڈیا میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے کوئی بولتا نہیں OIC کیوں نہیں بولتا ان کے لیے OPEC کیوں نہیں بولتا ان کے لیے جہاں کشمیر کشمیر کا لاکھ الاب رہے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں نرسنگار ہو رہا genocide ہو رہا کوئی نہیں بول رہا اکھر بھائی united nations نہیں بول رہا امریکہ نہیں بول رہا یورپ نہیں بول رہا کوئی بول ہی نہیں رہا دنیا میں سر وجہ کیا ہے اس کے پیچے reasons کیا ہے مطلب ایک چیز میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا یا ہندوستان میں نہیں ہوگا یا افغانستان میں نہیں ہوا ہوگا لیکن سر یہ کچھ جو ہو رہا ہے میرا نہیں خیال کہ اس region میں کیا یا دنیا کے کسی region میں میں نے نہیں سنا اور یقینا آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ قرآن کو چینج کر لو یا کوئی بھی holy book اگر جس کو follower کرتے ہیں اس کو آپ چینج کر دو اور مطلب کہو کہ ان کا دماغ چینج کر دو مطلب what's going on یہ آپ نے بہت اچھا سوال گو جا فکر بھائی جو بائیبل ہے وہاں بائیبل آج کے ڈیٹ میں جی 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 that is edited by ccp chinese communist party کی edited بائیبل ملے گی آپ کو چائنا میں جو original بائیبل ہے نہیں ملے گی اب خولی قرآن کا مجھے پتہ نہیں انہوں نے ایڈٹنگ کیا نہیں کہ بائیبل ڈیو آلیڈی ڈیٹڈ یہ آدمی کا ذہنیت بھی کنٹرول کر اسی لئے ڈاٹا چھوڑاتے اسی لئے official intelligence لاتے بکر بھائی آپ کو ایک دل دلانے والی بات بولو گا جائنا میں ہر چیز special recognitions ہوتا آج کل اگر آپ ریسٹورنٹ جاتے ہو تو جب بل دینا آپ وہ بولتا ہے آپ کا بل مال نجی دس ڈالر آپ فیز دکھاتے ہو وہ کہتا ہے جو گورنمنٹ کے خلاف ہے یا جو جس کی گورنمنٹ سے نہیں بنتی آپ بل دینے جاؤ گے تو آپ کے بینک سے پیسے نہیں کٹے گا آپ جہاز کی ٹکٹ کرنے جاؤ گے تو آپ کو ملے گی نہیں جہاز کھالی پڑا ہوا آپ کو ہوتن نہیں ملے گا آپ کے بچے کو سکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا جس کو الگوریتھم بتا دے یہ سی سی پی کے لائن ٹو نہیں کرتا سینلی اس کی زندگی رکھنے لگتی ہے چائنا میں اور مجھے بتائیے اتنا بڑا جینوسیٹ جہاں چینیز پریسیڈنٹ خود کہتا شوٹ ٹو کل دیکھیں صابی بور میں کیا ہوا جیس کے ساتھ کیا ہوا جرمنز نے ان کو رکھا رکھا بتایا دکھا یہ ہوا تھا اور انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں نہیں گئی ہٹلر نے کیا ہم ہٹلر کو سمرتھن نہیں کرتے وہ بہت بیکار اور بہت ہی ظالم آدمی تھا جو میں بھی کہتا ہوں بہت ہی اینا کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری آف چینیز کمیریز پارٹی کہتا ہے شوٹو کل کہا ہو رہا یہ ان کی گلتی کیا وہ مسلمان ہے ان کی گلتی last show میں آپ کو میں نے کہا تھا ہن چینیز بلیو they are made by god to dominate the world یہ ان کی مان سکتا ہے اور کوئی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے اسی لئے ان کو کرسچن سے پرابلم اس کو ہندو سے پرابلم اس کو مسلمان سے پرابلم اس کو جیوز سے پرابلم اس کو پرابلم اس کو پارسی سے پرابلم اور دوسرے چینیز سے پرابلم یہ ان کے اپنے لوگ ہیں دیکھیں فخر بھائی یہ کوئی پڑوس کی کنٹری نہیں ہے اگر وہ اپنے لوگوں کا یہ حشر کر سکتے جن کی زمین انہوں نے کھائی ہے اب یہ اگر کہاں سہی ہے جو تازکستان انہوں نے کھایا یہ وہاں ہی کے تو لوگ ہیں اور ان کو اب آپ مارنے کا کام کر رہے ہو کہہ رہے بھائی تو تمہارا نام محمد نہیں ہو سکتا تو داڑی نہیں رکھ سکتا اماموں کو شہاں بلاتے ہیں کیا مطلب یہ سمجھے بلکل آپ اس طرح کے نام نہیں رکھ سکتے ہیں مطلب میں تو سن کے یقین آپ کریں کہ میں بڑا حیران ہو جاتا تو بلیم نہیں مطلب پاکستان میں اسرائیل کو بڑا برا بلا کیا کہا جاتا ہے لیکن میں نے نہیں سنا اسرائیل میں تو نہیں گیا اور نہ ہمارے پاس پورٹوز کا ویزا لگتا ہے لیکن نہیں میں نے سنا کہ اس طرح کی کچھ چیز ہو رہی ہے کہ آپ جی یہ نام نہیں رکھ سکتے وہ نام نہیں رکھ سکتے ٹیک ہے کلیشز ہیں مسائل ہیں وہ مانتا ہوں میں سر لیکن یہ والی چیز کم اس کم کسی کو نہیں کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہا جاتا کہ آپ جی مسلمان کیوں ہوں آپ یہ کیوں ہوں یا آپ کسی اور مذہب سے کیوں اگر آپ جیو نہیں ہے تو سر یہ مطلب دنیا کب روکے گی اور کیسے روکے گی میں فقر بھائی ایک بات بتا ہوں آپ کو میں کہیں بار اگر آپ آپ نے میرے نیشنل ٹی پہ بھی ڈیویٹ دے رہا ہوں میں بولتا ہوں سی سی پی is doing ڈی این ایری انجینئرنگ میں آپ کو ڈریکٹ بول رہا ہوں کیا مطلب ہے پی اے لے سولجرس آر آس ٹو بیٹ اوگر وائپس اس سے ادا میں کچھ نہیں بول سکتا it is forced ڈی این ایری انجینئرنگ جو ہو رہی ہے وہاں پہ کی نسل ختم کردو تباہ کردو برباد کردو جو اوگر اوگر ہے وہ رہے ہی نا یہ ہو رہا وہاں پہ اور دنیا کھاوش ہے فقر بھائی حالت یہ امریکہ نہیں بول رہا یورپین یونین نہیں بول رہی اور یہ جو human rights commission والے ہیں جو انہوں نے دکان کھول رکھی ہے یہ united nations نہیں بول رہا WHO نہیں بول رہا یہ جو آپ کے جتنی human rights commission والے ہیں کوئی نہیں بول رہ مجھے تاجب کی بات یہ فقر بھائی OIC نہیں بول رہا OIC کیوں نہیں بول رہا Absolutely right sir میں میں بالکل آپ سے بلکل ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ آپ سے متفق ہوں کتنا بڑا فورم میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلم نہ ہوتے کسی اور ریلیجن کے بھی ہوتے لیکن اتنا ظلم اگر کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو اس کے اوپر تو میرا نہیں خیال کی بندہ ریلیجن کو دیکھے گا کہ یار میں اس کی وجہ سے بولوں گا یہ تو میں تب غیر انسانی تو بڑا معمولی ورڈ ہے اس کے لیے یہ یہ حیوانیت ہے صاحب یہ کھولا حیوانیت کا ننگا ناچ ہو رہا وہاں پہ ہوتا ہے کہاں ہوتی ہے اچھا سر مجھے ایک چیز اور بتائیں کہ ابھی تک ہم نے کبھی نہیں سنا کہ یا تو کوئی بہت بڑی مومنٹ وہاں پہ چل رہی ہو کہتے ہیں لوگ کہ جی مومنٹ چل رہی حکومت کے خلاف گھن ہے ان کے پاس کچھ نہیں کچھ چیز ہے کہ نہیں ہے مطلب کچھ نہیں ان کے پاس بھائی صاحب میں بتاؤں آپ کو وہاں مسجدیں اتار دی گئی ہاں بلکل ہزاروں مسجدیں انہوں سے شہید کر دی اور ختم کر دی ڈیزائن دیا فخر بھائی ایک چکور اور اوپر ایک بیچ میں منار مسجد میں تو چار منار ہونے چاہیے نا کہتے ہیں ایک منار والی مسجد وہ بھی اس کے اوپر رہے گا وہ بھی انسانوں کو اگر نہیں چھوڑتے تو مسجد تو بات ایک بلڈنگ آتی ہے اس کی کیا ایسیت ہے کہ انسان کی ایسیت نہیں ہے صاحب آرگن ہارویسٹنگ آرگن ہارویسٹنگ آج کے ٹائم میں آپ سونسکتے ہو دنیا چھپ ہے بکر چائنہ سے بزنس کرنے میں انٹرسٹڈ ہے دنیا چھپ ہے انہیں چائنہ سے ڈن لگتا دنیا چھپ ہے وہ چائنہ تو تمہارے سڑک بنا دوں گا تمہارے روڈ بنا دوں گا تمہارے پلانٹ لگا دوں گا تمہارے یہ لگا دوں گا پر آدمی کے ساتھ وہ کیا کر رہے میں بتاؤں ہڈلر کا تو نام آپ نے ہر جگہ لگا دیے چلیے بہت برا آدمی میں بھی کہتا ہوں آج آپ بتاؤ رہے پتن پتن بوجھر ہے ریشیا کا پتن نے یہ کام کیا کیا اور دنیا میں مجھے بتائیے اسرائیل کا نام آتے ہیں اسرائیل میں فکر میں انیس پرسنٹ پاپلیشن مسلمان ہے وہ آئیڈیے میں بھی اسرائیل ڈیفرنس پورسز میں بھی انیس پرسنٹ کیا پندرہ پرسنٹ مسلمان ہے وہاں آپ نے ایسی کوئی حرکت سنیے بیس پرسنٹ مسلمان ہے بھارت کا نام لگتے ہیں بھارت میں آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ دور بھی ایک حرکت سنیے نہیں سنیے آپ نے بتائیے دنیا میں اسی لئے میں ہمیشہ کہتا ہوں میکرو اکنومیٹس ڈرائیوز گلوبل پولٹکس میکرو اکنومیٹس ڈرائیوز گلوبل پولٹکس کو ڈرائیو کرتے ہیں چینہ کے پاس پیسہ چینہ کا ورچسپ ہے چینہ پیسے لگا سکتا ہے لوگ چھپ ہیں مجھے بتائیے آپ برا نہ مانے تو ایک بار بتاؤ شریف صاحب ہر چیز پہ انڈیا کا نام لے لیتے انڈیا کو ٹیک کر دیتے بلکل بلکل صحیح کیا رہے ہیں اسرائیل میں جنرلس کی موت ہوتی جس کا ہم نے بھی کنٹیمنیشن کیا انہوں نے کشمیر اور انڈیا کو کھیج دیا شریف صاحب ایک بار یہ چینہ بھی دیکھ لیجئے آپ دیکھئے ان چینیز نے چینیز نے تالیبان کو کیوں ریکارگنیز کیا انہیں ڈر ہے کہ کل کو سب ترکستان مومنٹ سے یہ ڈرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے سپورٹ کرنی شروع کی تو پھر تو ہماری مطلب صحیح ترول ہو جانی ہے اگر تالیبانی پیچھے آگے پکڑ نہیں پاؤ گو اسے نہیں پکڑ سکتے ان کو پتہ نہیں پکڑ پائیں گے اس لیے تالیبان کے ساتھ بھی ڈیل کر لی سب سے پہلے تالیبان کو ریکارگنیز کیا سب سے انا پیسہ ان کو دیا اور مجھے بتا ہی جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن امریکہ والے پکھر بائٹس چیمپئن کہاں ہیں صحیح وہ آپ کو اور ہمیں تو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو بان کے رکھتے ہیں ہندوستان کو پاکستان کو بنگلہ دیش کو مطلب کس کس طریقے سے اگر انڈسٹری کے اوپر کوئی چیز ہے اور مطلب ہیومن رائٹ کا مسئلہ تو کہتے ہیں ہم آپ کی پروڈکٹ نہیں خریدے ہیں ٹیکسٹائل آپ کا بھی مطلب بہت بڑا ایک پروڈکٹ ہے پاکستان کا بھی ہے بنگلہ دیش کا بھی ہے مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں ریلیجن کو بھی ایکسائیٹ پر کر دے ان کو جینے ہی نہیں دیا جاتا ایک اور مات میں آپ کو بتا ہوں چائنا میں ایک لیڈی ہے نام اس کا چینیز نام مجھے یاد نہیں آرہا یہ لیڈی ایک ڈالر کا ماتھی تھی حساب دن کا ایک ڈالر دن کا لیبر تھی فکر بائیس ساترہ سے بائیس سال کے بیچ میں کچھ بیچ کا ٹائپ یہ ایپل کے جتنے آپ کے سکرین بنتے جو آپ کا ٹیچ بنتا یہ سب وہ لیڈی بناتی یہ سی سی بی کی ممبر ہے مجھے بتا ایک ڈالر دن کا کمانے والا ہے لیڈی آج بائیس بلین ڈالر کی حسیت رکھتی ہے سترہ سال میں دنیا میں کہہ گو اور اگزامپل دکھا دو اور اس کے فیکٹری میں پتا کیا پایا گیا دس یا بارہ ہزار سلیوز وہ اگر مسلمان تھے جنہیں سلیوز بنکو اس نے رکھا سر بلکل اس کے بارے میں خبریں بلکل میں نے بلکل پڑھا اس کے بارے میں کہ اس کے بارے میں مقلب انڈسٹریل سٹیٹس کے اندر لے کے جائے جاتے اور مطلب وہاں سے باقیدہ سلیوری سلیوری آج کے ڈیٹ میں وہاں ہو رہی ہے اور ان کو چینوں سے باندھا جا رہا ہم نے خوب نیشنل ٹی پہ بولا بولا کیا ہے ہم نے تو اپل کو بھی میں نے بولا میں نے کہا اگر تم یہ آئی فون بیچ رہے ہو ہم تمہارا آئی فون دیں گے پر ہومن رائٹس کے چیمپئن کہاں کہاں ہے بھے فقر بھائی کہاں سام سک گیا ان کو یہ سارا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو ہومن رائٹس کی دکھان ہے یہ سیاسی ہے اس کو پولٹیکل ٹول میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا بلکل دو پولٹیکل ٹول ہے جس کو تھوڑا کھیشنا تاننا تھوڑا یہاں سے قض دو تھوڑا یہاں سے قض دو یہاں سے قض دو یہاں سے قض دو اگر مطلب ہوتی منشاہ ہوتی تو یہ بچارہ اگر کیا اگر کو کون بچائے گا کون بچانے آ رہا کوئی نہیں بچانے کوئی نہیں بچانے آ رہا صاحب پتہ مجھے تکلیف ہندو مسلمان سکھے سائی کی بات آپ نے اس کی زمین کھا گئے اب اس کو کھا رہے ہو پہلے اس کی زمین کھا گئے اب اسی زمین کے ساتھ اس کی شخصیت اس کے وجود کو کھا رہے ہو دکت یہاں ہے فکر بھائی اور دنیا چھپ ہے کوئی بات ہی نہیں اچھا یہ بڑی ایک مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ایک تکلیف دے قسم کی چیز ہے یقین کریں کہ غالباً بہت پہلے میری اور آپ کی اس کے اوپر بات ہوئی تھی اور آج جب میں نے یہ ایڈیٹوریل پڑا تو میں نے سوچا کہ کم از کم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اٹلیس ان کی آواز بننے کی کوشش تو کریں پتہ نہیں کہا تک جاتی ہے آپ کی میری آواز لیکن اٹلیس کم از کم کل کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آواز اٹھائی تھی وہ جہاں تک بھی پہنچے بلکل فکر میں آپ کو سیٹوٹ کرتا ہوں کیونکہ ہم نے جو جتنی ہمارے حصے میں تھا جتنا ہم کہہ سکتے تھے کھلا آکے سب کو بتایا اب جو سنیں وہ آگے اس کو فورورڈ کریں وہ آگے لوگوں کو بتائیں آپ نے اور میں نے جتنی ہمارے بس میں تو ہم نے کہلے we will die in peace بلکل اچھا سر ایک مطلب یہ ٹاپک تو تھا بس ایک چھوٹی سی بات اور کرنی ہے افغانستان کے حوالے سے اجیب ڈوول صاحب ایک کانفرنس میں دشمبے میں جو کانفرنس ہوئی سنٹریلیشن کنٹریز تھے وہاں پہ ریشیا چائنہ اور ہندوستان تھا کیا ہندوستان کے تعلقات بنتے جا رہے ہیں طالبان کے ساتھ لگتا تو کچھ ایسے ہے آپ مطلب اگر اس پہ آپ کا کومنٹ چاہوں گا کہ لگتا ہے کہ جو آئس ملٹنگ ہے وہ کچھ شروع ہو گئی ہے کابل اور دیلی کے در میں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ہماری بات بھی تھی دیکھیں جو ہماری ڈپلومیسی ہے فخر بھائی ڈپلومیسی میں you should even if you when you close the door you should keep a window open ایک چھوٹا سا روشندان کھلا رکھنا چاہیے ڈپلومیسی should not be number zero یہ نہیں کہ دار کھڑکی درازے سب بند کر دو میں نے آپ کو پہلے بھی ہوتا we'll keep the residual residual چھوٹی channels on with you know ڈالیبان because کیونکہ ہمارا commitment ہے لوگ people of افغانستان کے ساتھ جو ہم نے کام کے افغانیوں کے لیے کہ آپ بھی ویڈ بیجے جو بھی help وہ بیجے گی ابھی اس میں یہ بھی ہے تھا کہ تھوڑا ریشیا اور تھوڑا چائنا کے ساتھ مل کے ان کو جو تالیبان ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ چائنا ریشیا کبھی وہاں انفلنس ہو ہمارا اگر ہم تین مل کے ان کو انفلنس کرنا چاہ رہے ہیں تالیبان نے کل آپ نے دیکھو ایک ریچیز ڈیکلیر کی ہے یہاں کوئی اب آتنگواد کا کیمپ نہیں ہے there is no ٹیریس or ٹیریس کیمپ ان افغانستان دیکھیں یہ سوچنا پڑے گا کتنا سچے نہیں یہ مجھے نہیں پتا but ہاں تالیبانی بھی تھوڑا چاہتے کہ مین سٹریب میں آئے ہمارا ان سے ریلیشن یہی ہے کہ اگر 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 کمیونکیشن آن رہے باقی وہ اپنے گر ہم اپنے گر آپ ہمیں تنگ مت کرو آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور جو ہم سے مدد بنے گی آپ کے لوگوں کے لئے بکا ہمارا کمیٹ من افکان ستان کے بندے کے ساتھ ہے گورنمنٹ اشرف گنی صاحب کی ہو گورنمنٹ تالیبان کی ہو کسی اور کسی ہم وہ کمیٹ جتنا ہمارے بس میں ہماری حسیت میں ہم وہ نباتے رہیں گے کیونکہ یہ ریلیشن بہت سال پران آج کا ریلیشن نہیں ہے کسی کی سرکار آئے جی جو کئی سو سال سے چل رہی ہوتی ہاں ڈاؤن ہو سکتی ہے کم ہو سکتی ہے فقر بھائی بہت اچھی بات آپ نے کی بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ یہ خبر مجھے ملی تھی تو میں نے کہا توڑا سا آپ سے اس پہ بھی کر لوں کیونکہ غور مسلم ہمارا مین ٹاپک تھا لیکن کیونکہ افغانستان بھی ہمارے نیکس دور نیور جس طریکے سے ہندوستان ایران ہے اسی طریکے سے افغانستان کے ساتھ بھی ہمارا بورڈر لگتا ہے اور اگر وہاں پہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ ہم سب کے اوپر آتا ہے جن کے بورڈرز ہمارے لگتے ہیں ان کے اوپر بھی اور جس طریقے سے سمید صاحب نے بات کی ہندوستان کا بورڈر نہیں لگتا یقینا ان کے اوپر بھی ان کے اچھے بھی اور برے اثرات پڑتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو اپنے ڈسکشن کا حصہ بنایا سمید جی بہت شکریہ آپ نے شو جائن کیا کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک تک شکریہ بہت کسی